اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پینٹ کی موری کا یہ بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن یہاں یہ ڈیزائن بنانے کے لیے ہم نے یہ اپنے فیبرک کی پٹی لی ہے اس کی چوڑائی میں نے پانچ انچ لی ہے اور لمبائی جو ہے اس کی جتنی آپ کی موری ہے اسے دو یا تین انچ فالدو لینی ہے یہاں پر میں نے پہلے ہی اس پر پیسٹنگ لگا لی ہے اور پیسٹنگ لگانے کے بعد اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے تلچھی لائنوں میں اس کے اوپر پریس سے کریس بنا کے نشان بنا لیے ہیں آپ چاہیے تو اسے پریس کی مدد سے یا چوک کی مدد سے بھی یہ نشان ڈرو کر سکتے ہیں اب اس طرح سے ہر نشان کے اوپر ایک ایک سلائی لگا کر کلانی ہے جس کو پینٹیکس بولتے ہیں پریس سے کریس بنانے پر یہاں پر بہت ہی آسانی سے یہ سیٹ کچھ جاتا ہے کپڑا دوسرے فرمی سلائی لگانے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے ایک ایک کر کے ہم اپنی یہاں پر ساری لائنز کے اوپر سلائی کر لیں گے یہاں پر ہم نے اپنی اس پوری پٹی پر سلائی کر لی ہے پینٹیکس بنا کر کے پٹی تیار ہو گئی ہے اب اس کو ایک ڈائریکشن میں ہم یہاں پریس کر لیں گے ساری سلائیوں کا رکھ ایک طرف ہونا چاہیے اب اس کے بعد اس کے ایک سرے پر ہم یہاں پر یہ لیس لگائیں گے لیس کا اُلٹا حصہ اپنی سائٹ اوپر رکھنا ہے سیدھا حصہ کپڑے کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے اوپر یہاں سلائی لگا کر کے لائیں گے اس طرح سے ہمیں پوری پٹی پر سلائی لگا کر کے لانی ہے ایکسٹر لیس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اب اس کی دوسری سائٹ پر ہم یہاں پر یہ جوائنڈر لیس لگائیں گے سیم اسی طرح سے اس کے کنارے پر سلائی لگانے کے بعد اس کو ہم اندر کی سائٹ فول کر لیں گے اور اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹش لگا کر کے لائیں گے اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے یہ بورڈر لیا ہے یہ بورڈر ہم نے جو اس کی شیرٹ بنائی تھی اس میں سے یہ بورڈر بچا تھا تو اس کو اب ہم یہاں اپنے پین کے ڈیزائن کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو ہم نے پہلے ہی پریس کر کے سیٹ کر لیا ہے کہ کتنا بورڈر ہمیں یہاں پر چاہیے تو اس طرح سے اب اس جوائنڈر لیس کی دوسرے سیرے پر ہم اس بورڈر کو یہاں سلتے ہوئے لائیں گے اس میں بھی ہمیں بلکل کنارے پر سلائی لگانی ہے اس طرح سے یہ پٹی ہماری اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اب اس کی دوسرے سیرے پر بھی ہم باپس سے جوائنڈر لیس لگا کر کے لائیں گے یہاں پر بھی ہمیں بلکل کنارے سلائی لگا کر کے لانی ہے اب ایکسٹر لیس کو اور ایکسٹر بورڈر کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے یہاں پر اتنا بورڈر ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر اپنے پینٹ کی موری لیں گے پینٹ کی موری کا اُلٹا حصہ ہم اوپر کی سائیڈ رکھیں گے اور اس کے اوپر اپنا یہ بورڈر سیدھی طرف سے رکھیں گے اور بلکل وہیں سلائی لگا کر کے لانی ہے جہاں ہم نے لیس لگائی تھی لیس کی جو سلائی بنی دیا اس سلائی کے اوپر ہی ہمیں واپس سے سلائی لگا کر کے لانی ہے اس طرح سے اس کو پلٹ لیں گے اور یہاں پر ایک ٹاپ سٹچ لگائیں گے اب اس کو سیدھی طرف پلٹ لیں گے اس طرح سے اور اس کے نیچے یہاں اس کو کپڑے کو اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے ایک ڈاپ سٹچ یہاں پر لگا کر کے لائیں گے تاکہ یہ اتنا ڈیزائن ہمارا یہاں پر سیٹ ہو جائے یہاں پر سلائی لگانے کے بعد یہ بارڈر کافی چوڑا ہے تو اس میں نیچے جھول نہ بنیں اس لیے ہم یہاں پر ایک سلائی لگا کر کے اس کا آدھا بارڈر یہاں فکس کر دیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پر سلائی لگا کر کے لائیں گے بلکل اسی سلائی کے اوپر جہاں ہم نے پہلے ٹاپ سٹچ لگائی تھی یہ دیکھیں اب اس کے دوسرے سیرے پر بھی ہمیں یہاں بلکل کنارے پر سلائی لگا کر کے لانی ہے اس طرح سے اب اس کپڑے کو ہم اُلٹا کر لیں گے اور اپنی اسی سلائی کے اوپر واپس سے ایسی اس طرح سے موڑتے ہوئے ایک سلائی لگا کر کے لانی ہے اس طرح سے سلائی لگانے پر ہماری جو لیز ہے وہ انویزیبل ہو جائے گی لیز کا ایکسٹرا پارٹ وہ کپڑے میں چھپ جائے گا اس طرح سے تو جتنی لیز ہمیں یہاں دکھانی ہے صرف اتنی ہی لیز یہاں پر شو ہوگی باقی جو ایکسٹرا پارٹ ہے وہ کپڑے کے اندر چھپ جاتا ہے اس طرح سے سلائی لگانے سے اب اس کے اوپر بھی ہم ایک ٹاپ سٹچ لگا کر کے لائیں گے اس طرح سے میرا یہ ڈیزائن ہوتا ہے پورا یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ بھی بتائیے یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا پسند آیا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ